سنت میں آج ہم بات کریں گے نفل روزوں کے تعلق سے رمضان کا مہینہ ختم ہونے والا ہے کچھ دنوں میں ختم ہونے والا ہے لہذا ہو سکتا ہے اس کے بعد ہم روزہ رکھنا چھوڑ دیں ایسا مت کیجئے روزہ رکھنا بہت اچھی عادت ہے اور نفل روزے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خصوصیت کے ساتھ رکھے ہیں انشاءاللہ ہمیں بھی وہ روزے رکھنے چاہئے میں چند روزوں کا ذکر آپ کے سامنے کروں گا سب سے پہلے ہم بات کریں گے پیر اور جم جمعیرات کے روزوں کے تعلق سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تُعْرَضُ الْاَعْمَالُ يَوْمَ الْإِثْنَيْنِ وَيَوْمَ الْخَمِيثِ فَأَحَبُّ أَن يُعْرَضَ عَمَلِي وَأَنَصَائِمِ اللہ کے نبی نے کہا کہ بندوں کے اعمال پیر کے دن اور جمعیرات کے دن اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں لہذا میں یہ چاہتا ہوں کہ جس وقت میرے اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش کی میں روزے سے رہوں لہذا پیر اور جمعیرات کا روزہ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رکھا کرتے تھے مجھے اور آپ کو بھی رکھنا چاہیے سوچیں کتنی اچھی بات ہے جب اللہ کے پاس ہمارے اعمال پیش کیے جائیں گے تو ہم اس حالت میں ہوں گے کہ ہم روزے سے ہوں گے تو کتنی اچھی بات ہوگی ہے نا یعنی پیر کے دن روزے کے تعلق سے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا کہ میری پیدائش بھی اسی دن ہوئی اور مج اس پر وحی بھی اسی دن نازل ہوئی لہذا عزیز بھائیوں پیر کا روزہ اور جمعیرات کا روزہ اہم ہے نفل ہے لیکن اہم ہے رکھنا چاہیے مجھے اور آپ کو عجر و ثواب کی اعتبار سے بہت اچھا ہے لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم روزہ رکھیں لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش پر بدعاتیں خرافاتیں کرتے ہیں اس سے بچو اور اللہ کے نبی سے اگر حقیقی محبت کرتے ہو تو آپ کی پیدائش کی دن پر روزہ رکھو ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں